اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بنعمتہ تتم صالحات شروع کرتے نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امر دور قرآن دو ہزار بائیس ٹوینٹی ٹو پارہ نمبر ٹو سی اکول ان قریب کہیں گے پارے میں ہمیشہ کی طرح یعنی پچھلے پارے کے ساتھ ہی ریلیٹ کر کے سب سے پہلے دیکھیں گے دعا کی طاقت اور آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ دعا سے بدلتی ہیں تقدیر سورت بکرہ کی آیت ون فورٹی فور میں بلکل شروع میں ہی ہم دیکھیں گے اللہ سبحانتہ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں قَدْ نَرَا تَكَلُّبَ وَجْحِكَ فِي السَّمَا بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف لہٰذا آپ فکر نہ کیجئے فَلَنُوَلِّيَنَّقَ قِبْلًا تَرْدَعَا ہم یقیناً آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ چاہتے ہیں اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا فَوَلِّي وَچَكْ یہ کونسی دعا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کیا اس کے پہلے اس کے بعد میں کچھ پڑھا ہمارے ہاتھ دعا کا ایک بہت عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ جب تک پورے ہاتھ اٹھا کر سابقے لاکھوں کے ساتھ دعا نہ مانگی جائے دعا دعا ہی نہیں ہوتی اور ہم نے الحمدللہ زاد الخیر میں تقریباً ٹوئنٹی تھری ڈیفرنڈ آداب پڑھے ہیں دعاوں کے آداب تو ہے اور اس دن بھی میں نے دو تین بار یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ آداب ہے لیکن یہاں تو لب بھی نہیں ہلے علامہ اقبال کا ایک جملہ جو بڑا متضاد فی ہے جس کو کہتے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اس کو تو سائٹ پہ کر دے ایک اور معروف مصرہ ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں آپ اس مقام پہ فائز تھے کہ جس پہ جانے کے بعد لب نہ بھی ہلیں تو اللہ صرف نگاہوں کے اشاروں کو بھی دعا سمجھ لیتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ دنیا میں کچھ لوگوں کو بلکل اتنا قریب سے جاننے لگتے ہیں کہ وہ نام بھی بولیں تو آپ کو ان کی باڈی ایکشن سے سمجھ آ جاتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں کیا بچے کو ماں سے کچھ مانگنے کے لئے کچھ گانا پڑتا ہے کوئی اس کے لئے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں کسی اور کو کہنا پڑتا ہے کہ میری ماں سے کہو یہ دے دو ماں تو بچے کے چہرے کی گھبراہت سے ہی پہچان جاتی کہ بات کچھ گڑ بڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہم بڑے اعلی مقام پہ تھے اس مقام پہ کوئی ہو نہیں سکتا کوشش بھی نہ کرے کوئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات کی چاہتی وہ کیا تھی وہ بھی ہم دیکھنے ہیں یہاں بس آپ اپنے لئے آج ایک نکتہ لیجئے کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کر آئیے کہ اللہ کے ہاں آپ کے الفاظ تو الفاظ آپ کی نگاہوں اور آپ کے دل کے اندر چھپی ہوئی دعاوں کی بھی قدر ہو ہم اپنی زبان میں دوسروں کے لئے کہتے ہیں کہ فلانا قدرہ ہے وہ میرے الفاظ نہیں سمجھتا کسی نے کہا کہ جو تمہارے الفاظ نہ سمجھیں اس کے سامنے پھر بولو نہ ضائع نہ کرو اپنے الفاظ آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ساری زندگی آپ ان کے سامنے سر بٹکھ لیں ان کو نہیں ماننا تو نہیں ماننا اپنی بات نہیں چھوڑنی تو نہیں چھوڑنی خود کو نہیں بدلنا تو نہیں بدلنا یہ ان کی مرضی ہے لیکن جو بہت پیارے ہوتے ہیں آپ سب کاموں سے ہٹ کر ان کی کال ریسیو کر لیتے ہیں ان کا میسیج سن کے بلکہ جپلائے بھی کرتے ہیں یا تو وہ اہم بات ہوگی یا وہ آپ کا پیارہ ہوگا کچھ پیارے بہت ہوتے ہیں لیکن باتیں بڑی غیر اہم کرتے ہیں اس لئے اگر ان کے جواب نہ بھی ملیں تو کوئی بات نہیں کسی کو انتظار سکھانا بھی مقصود ہوتا ہے کسی کو جواب نہ دینا بھی مقصود ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق بات کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے ڈبل سکس فائف سیون میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمایا کرتے تھے یا آپ نے فرمایا کہ میں تم کو بتلاوں وہشتی لوگ کون ہیں یعنی جنتی کون ہیں ہر ایک غریب ناتما جو اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالی اس کو سچا کر دے اس کی قسم پوری کر دے اور دوزخی کون لوگ ہے ہر ایک موٹا لڑاکا مغرور اور فسادی اب یہ کیا صفات ہے بس ادھر اتنا سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ اپنے روئیوں سے اپنے خوبصورت بیہیوئر سے اللہ کے عالی مقام باتے ہیں ہمارے ہاں یہ کلچر میں بات ہے کہ باعدب بانصیب اور بےعدب بے نصیب جن کے اندر عدب ہوتا ہے ان کے نصیب کھل جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اشارے سے بھی اللہ نے بات سن لی آج اس تھیم پر ہم پارا نمبر ٹو یعنی سیاکولو سفہا کو لیں گے اس سال وہ ہے جھگڑے پارا نمبر ون کا تھیم کیا تھا ہدایت پارا نمبر ون ہدایت پارا نمبر ٹو کا تھیم کیا ہے جھگڑے کس کے جھگڑے کب جھگڑے کیسے جھگڑے آئیے ذرا ایک گلینس میں یعنی ایک سٹریچ میں کہہ لیجئے یا ایک تائرانہ نگاہ میں پورے پارے کو دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا ہم نے تو پیچھے بیس دورہ قرآن کیے اور آج اکیس دورہ قرآن الحمدللہ تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ اس ایک پارے میں جھگڑوں سے متعلق اتنی باتیں اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پھر آج ہم جو دعائیں بھی سیکھیں گے وہ بھی جھگڑوں کو ختم کرنے والی کیوں اس پارے میں سے جھگڑے کے موضوع کو لیا گیا آیت 141 جو پارے کی پہلی آیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبلے کی تبدیلی پہ جھگڑے شروع ہو گئے تھے اور آج بھی جب قبلے بدلیں گے تو جھگڑے ہوں گے ہم اچھے بھلے دنیا میں جی رہے تھے ہمارے اردگر ساتھی پیارے دوست احباب بھی تھے جو ہی ہم نے قرآن تھاما اور پھر اس پہ عمل کی کوششیں شروع کر دی آپ سن کے لکھیں گے نہ آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ جب آپ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں کٹھا تو آپ کا فوکس ختم ہو جاتا ہے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ لوگ آپ خود جذب کیجئے جو بات میں کہہ رہی نہ اس کو نوٹ کیجئے اور یہی بات باقی سوشل میڈیا والوں کے لئے یہ آپ کے لئے ایک دے دی بعد میں لکھ لیجئے گا پہلی دفعہ سنتے وہ خود لکھے علم کا عدب کیا ہے دل دماغ پہ لکھا جاتا ہے عمل میں لکھا جاتا ہے جہاں میں سائٹ کی دو باتیں کر دوں کہ آج سوشل میڈیا کے تھوئے علم اتنا عام ہو گیا کہ اب لوگ ہمیں مو سے کہتے ہیں جی ہمیں سلائیڈز دیجئے اچھا یہ دعا کیوں نہیں لکھی یہ حائد کیوں نہیں لکھی اور ایک وقت ہوتا تھا کہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی بک کھولنے کی اتنا ابزورپشن کم ہو جاتا ہے ہم سہول تو کیا دی ہو گئے اور کچھ کہتے ہیں تصویریں کھیج لیتے ہیں تو آپ کے دماغ پہ تصویر کیسے آئے گی لکھئے آپ میں سے جتنے لوگ زوم پہ ہیں ان کے لئے تو فرض ہے کہ لکھئے آپ کی تو اتنی ہیلپ کی جاتی ہے اور جو لوگ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اور باقی میڈیمز پہ سن رہے ہیں وہ جیسے بھی سنیں لگی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت بھی میری باتوں کو لکھ رہے ہیں نا ان کو احساس تک نہیں ہوگا کہ وہ پیرس کے اس ہال میں نہیں بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھا اپنے دل دماغ کو کئی باہر لے لے تو وہ باہر سننے والوں سے بھی کم سنے گا اور باہر بیٹھے ہوئے فوکس ہو کے لکھ رہے ہیں اور جو صرف کار دن کے اندر لوگوں کی اور سٹوڈنٹس کی شیرنگز آئی ہیں وہ ہنڈرڈز اور ہنڈرڈز ہیں جس سے میرا دل کھل جاتا ہے کہ لوگ سنتے تو ہیں اور انشاءاللہ پھر عمل بھی کریں گے تب ساری تمہید کے بعد نوٹ کیجئے جب بھی قبلے بدلیں گے جھگڑے ہوں گے ہم سب ایک معاشرے میں ایک خاص انداز سے جی رہے تھے اور اس سارے جینے میں جب ہمیں قرآن سمجھ آ گیا تو بھی اتنا احساس ہوا کہ ہم نے تو بہت سارے اللہ کے حق بندوں کو دے دیئے بس ایک ایک حق واپس لے کر صرف نافرمانی کے کاموں سے رکے اور فرما برداری کی باتوں میں ساتھ رہے تو لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تو یاد رکھئے جھگڑے ہی جھگڑے ہوتے ایسے وقتوں میں پھر آیت 191 میں ہم دیکھیں گے فتنہ قتل سے بھی شدید تار ہے جھگڑا بہت بڑا فتنہ ہے آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا کام ہی صرف جھگڑے ڈلوانا ہے ساس بہو میں شوہر بیوی میں اور کام کرنے والوں کے بیچ میں جھگڑے اور آپ کہتے ہیں سب سے ادھا جھگڑے کون کرواتا ہے انسان کا نفس کراتا ہے مجھے عزت نہیں دی میری قدر نہیں کی میں نے تو یہ یہ کیا میری تو ویلیوی نہ پہچانی کیا یہ جملے آپ کے اور میرے دل دماغ میں نہیں کبھی کبھی اٹھتے رہتے ہیں ہر دوسرے اس کے بارے میں ہمیں یہی شکو ہے کہ یہ میری قدر نہیں کرتے ہیں تو ہم پتہ نہیں اللہ کی اور اپنی کتنی نقدری کرتے ہیں بہرحال آگے آیت 204 میں ہم دیکھیں گے ایک جھگڑالو کردار کہ جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو بہت میٹھی میٹھی باتیں اور جب ولی بنا دیا جاتا ہے تو پھر اللہ دل خسام بڑے ہی جھگڑالو بن جاتا ہے پھر آیت 213 میں ہم دیکھیں گے شروع میں لوگ ایک ہی تھے حق آنے کے بعد جھگڑے شروع ہو گئے جب تک سارے خراب ہوتے ہیں کوئی نہیں جھگڑتا جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں ایک ہمام میں سب ایک جیسے کوئی ایک ذرا اپنے آپ کو سموارتنے لگتا ہے تو سارے ہی شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کے اوپر باتیں کرنے پھر آیت 214 میں جنت کی باتیں ہیں اور اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جھگڑا نہیں ہوگا جھگڑوں سے پاک جنت اور دنیا میں آپ کا گھر آپ کی جنت کب بنے گا جب جھگڑے نہیں ہوں گے تو اس دنیا کو جنت بنانے والوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہر ممکن جھگڑے سے بچ کے رہیے پھر آیت 221 میں ایک مسلمان اور ایک مشرق کے نکاح کی بات ہے یعنی ایک مرد مسلمان ہے تو بیوی نان مسلم یا دوسری طرف تو جہاں کبھی ایسا غلط تار لگ جاتا ہے بجلی کا وہاں جھگڑے ہی جھگڑے ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کا مزاج فرق دونوں کا طرز زندگی فرق یہ الگ بات ہے کہ وہ مسلمان بھی صرف نام کا ہی مسلمان ہو تو پھر جھگڑے نہیں ہوں گے بہرحال جب وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کیا ہوگا پھر آیت 222 میں حیث کا ذکر ہے یا سلونہ کا نیل مہیت یعنی ایسی پرسنل چیز جس کا تذکرہ کوئی آپس میں بھی نہ کرے اللہ نے سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب میں اس کا ذکر کر کے بتا دیا کہ کئی طفعہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں اختلافات اور جھگڑے ان دنوں میں زیادہ ہوتے ہیں تو ایک عورت کی حقمت کیا ہے کہ ایسے دنوں میں ہر اس چیز سے بچ کے رہے جو شوہر کو غصہ دلا دے اور مرد کے لئے بھی یہی بات ہے بیوی جن تبدیلیوں سے گزرے ہی ہوتی ہے عورت کے اوپر جو تکلیف اور بیماری کے دن ہوتے تو اس میں اس کو زیادہ نہیں تنگ کرنا چاہیے کہ وہ غصے میں آ کے جھگڑنے لگے پھر آئیت نمبر 223 نساکم حرسل لکم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اس جملے کو سن کے کچھ خواتین بہت جھگڑا کرتی ہیں خاص طور پر انجیوز کو چلانے والی عورتیں کہ یہ ہمیں کیا کھیتی بنا دیا حالانکہ کھیتی تو بہت خوبصورت ہوتی ہے وہاں سے تو فصل ملتی ہے انشاءاللہ جب اس آیت پہ پہنچیں گے پاریکین کے قریب تو وہاں اس پہ کوشش کریں گے زیادہ بات ہو جائے پھر آیت نمبر 230 سے 32 میں طلاق قضی کر ہے تو اس کا ٹوپک لکھ لیجئے جھگڑوں کا حتمی نتیجہ طلاق اگر آپ چاہتے ہیں طلاقے نہ ہو تو جھگڑوں سے بچئے اور آیت 248 میں تالوت جالوت کا واقعہ جہاں حق اور باطل کا جھگڑا تھا اور وہ تھا ہے اور رہے گا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جھگڑوں سے کیوں بچنا ہے جھگڑوں کا نقصان کیا ہوتا ہے نمبر ایک روزی میں بے برکتی ہوتی ہے یہ جتنے جملے بول رہی ہیں سب کے دلائل موجود ہیں میرے پاس صرف آپ کو ایک ہنٹ دینے کے لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ جب بھی آپ کسی جگہ جھگڑے کریں گے یا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے گا وہاں رزق میں سے برکت ختم ہوگی آج ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر بیوی ہوں رشتہ دار ہو خاندان ہو معاشرہ ہو ہر طرف جھگڑوں کی بات ہے اور اگر آپ دیکھیں تو کہیں روزی کی بے برکتی کہیں آخرت کے عذابوں کا خفی کر ہے کہیں مال اور جان کے نقصان کے خطرے ہوں گے یاد رکی آپس میں نفرت اور بغس اور طلاق کی کیفیات ہوں گی اور کہیں ٹینشن سٹریس ذہنی خلفشار کہیں ذہنی انتشار ہائی بلوٹ پیشر یہ وہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے اگر آپ ایک آیت لکھ لیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پندر میں پارے میں جا کر سیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی 53 ہے اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ ان کو کہتو کہ مجھ سے صرف وہ بات کہا کریں جو بہترین ہو کیونکہ شیطان انسانوں کے درمیان میں جھگڑے ڈلواتا ہے فساد ڈلواتا ہے تو 98% جھگڑے زبان کی تیزی یا زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یاد رکیے کہ لڑائی کرانے والا اصل میں شیطان ہوتا ہے وہ چاہے انسان کے روپ میں آپ کے سامنے ہے یا کسی کے بھی تو اصل لڑائی آپ کی بھی شیطان سے ہے نہ کہ مخالف انسان سے شیطان کو شکست دیجئے یہی آپ کی جیت ہے اور شیطان کا آپ کو معلوم ہے پہلا حملہ کیا کہ آپ کو غصہ دلائے تو کچھ کام دیکھ لیتے ہیں اگر کبھی گھروں میں جھگڑے کی صورتحال پیش جائے جہاں آپ کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہاں کو جھگڑا ہونے کا ڈر ہو دین کے کام میں بھی جھگڑا نہ ہو انسار اللہ میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ ہو ذمہ داران کی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ ہو تو کیا کیا جائے چھگڑوں سے بچنے کے لیے حالت بدل لیجئے کھڑے ہیں تو بیٹھ چاہیے بیٹھے ہیں تو لیٹ چاہے ممکن ہو تو وضو کر لیں آپ دیکھیں گے کہ وضو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا غصہ بسی دور کرے گا سر پر تھنڈا پانی ڈال لیں تھوڑا سا پانی پی لیں اور اسی طرح سے دونوں فریق اپنے دل میں اللہ کی پکڑ کا اور اللہ کی عذاب کا ڈھر پیدا کریں کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے سورة اللہ کی آیت نمبر دو ہے یہ پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ دونوں فریق الہتگی میں اپنے اختلافات دہرائے بغیر آپ نہ اپنا حق اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں معاف کر دیں کوئی بات نہیں جاؤ میں نے تمہیں اللہ کیلئے معاف کیا اور عجر حاصل کریں یہ صدقہ بھی ہوگا ہم اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں اور بندوں کو معاف نہیں کرتے پھر اسی طرح اگر وہ دو مسلمان ہیں یا دو گروہ ہیں تو ان میں صلاح کروا دیں سورة حجرات میں یہ مینرم پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ نے دو کے ساتھ تیسرے کو حکم دیا ہے کہ تم ان کے بیچ میں انصاف سے صلاح کروا دو سورة حجرات کی آیت نائن سے ٹین میں آپ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے جب وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے اسی طرح پھر ایک اور چیز میرے آپ کے لئے میں اپنے آپ کو بھی سب سے پہلے اس میں لاتی ہوں کہ دین کا کام کرنے والوں کو دوسروں سے ہزار گناہ زیادہ چھکڑوں سے دور رہنا چاہئے آپ نہیں بتنام ہوں گے آپ کا دین بتنام ہوں گا آپ کی ماں کو نہیں کوئی گالی دے گا آپ کے دین کو دے گا آپ کے استادوں کو گئیں گے یہ سکھا ہے تمہارے استادوں نے دینا سرہ مجھے ان کا نمبر کدھر ہے یہ سکھا ہے انہوں نے تجھے تو جب آپ اسلام اور قرآن اور یہ ساری چیزوں کے لئے بتنامی کا ذریعہ بنی تو بہتر نہیں کہ آپ پہلی چھوڑ دیجئے سبر کیجئے برداشت کیجئے اس پارے میں برائی کا جواب بھلائی سے دیجئے ادفا باللتی یہ اخسن سورة حمیم سجدہ کیا ہے 34 35 میں ہم پڑھیں گے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قطع تعلق کرنے والوں سے ملو جو نہ دیتے ہوں ان کو دو اور ظالم کے قصور کو معاف کر دو تو جو آپ سے برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کرے کسی نے آپ کو کمہ میں تو نہیں پینکا یہ یاد کر لیں حضرت یوسف علیہ السلام کو تو کمہ میں بھائیوں نے ڈالا تھا آپ کو مجھے تو کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا پھر اسی طرح یاد رکھئے کہ عام حالات میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا جھوٹی گواہی کرنا یہ کبھیرہ گناہ لیکن جھگڑے سے بچنے بچانے کے لیے کچھ حالات میں توریہ کرنے کی اجازت ہے تو کبھی کبھی توریہ بھی کیا جاتا ہے اور ایک بڑا بڑا کر کے لکھ لیں کسی بات کو کسی مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا ہے ایگو دنیا میں ہنڈرڈ پرسنٹ لڑائیاں ہماری انا اور ہماری ایگو کی وجہ سے ہوتی ہیں نیک کام کرتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں ہم نیکیوں سے رکھے رہتے ہیں ہاں مجھے نیکہ مجھے سنا دی ساری بات ہیں بس آپ کی انا پہ پاؤں کیا بڑا آپ تو ایسے اکڑ کے کھڑے ہوگے تو یاد رکھیں اپنی انا کو ختم کیجئے اب میں بڑی ہوں میں چھوٹے سے معافی مانگوں میں پرانا ہوں میں نئے سے معافی مانگوں اگر آپ کی زیادتی ہے تو معافی مانگ لیں آپ دیکھیں گے کہ جو معافیاں مانگ لیتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے جو چھوٹے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑا بنناتا ہے پھر بدگمانی سے بچے ہیں حتیٰ کہ ماں باپ اور بیوی بچے اور ساتھ رہنے لے لوگ بھی ایک دوسرے سے جب بدگمان ہوتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں بیوی ہیں تو شوہر کے حقوق دیجئے شوہر ہیں تو ذمہ داریوں کو پورا کریں پھر اسی طرح اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا اپنے شوہر سے جھگڑا نہ ہو یا گھر والوں سے نہ ہو جائے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو پھر اسی طرح سے جھوٹ نہ بولیں اس طرح کا کہ جو دوسروں کے لیے چھگڑوں کا ذریعہ بنیں اور اس میں بہت کچھ ہے میں آپ کو اتنی سی بات کہہ سکتی ہوں کہ جس کی زندگی میں چھگڑے ہوتے ہیں محلہ کا دین نہیں ہوتا اور سب سے بترین چھگڑا دینداروں کا دینداروں سے چھگڑا ایک عالم کا دوسرے کو ایسے ممبر پہ آ کر چھبیاں دینا جیسے کوئی پہلوان دوسرے پہلوان کو لتارنا چاہتا ہے سب سے زیادہ دین کو اس چیز سے نقصان ہو رہا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اب آگے چلتے ہیں کچھ باتیں ہماری نیکس پوائنٹ پہ اور وہ کیا ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اپنا محسوہ کیسے کریں آپ دیکھئے کہ ادھر آپ کو قرآن پڑھنے کے بعد جو سب سے زیادہ چیز ستائے گی نا وہ آپ کا اپنا محسوہ ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ میرے دل سے اور میری زبان سے ایک ایک بات جو آپ سنیں وہ آپ کے عمل میں ڈھل جائیں ان سارے پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پارے کی جو مین تھیم دعا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں اور وہ کیا ہے دلوں میں محبت پیدا کرنے علی دعا انشاءاللہ اگلے دن آپ دعاوں کے سیشن میں اس دعا کو سیکھتے ہیں جیسے پہلے پارے کی دعایں آپ نے آج پہلے سیشن میں سیکھی اور روز ایسا ہی ہوگا تو آپ یہ دعایں نوٹ کریں اور انشاءاللہ ان کو سیکھنا ہے تو پندرہ سے بیس منٹ پہلے بیٹھئے تاکہ آپ ان کو سیکھ سکے اور پہلے خوالہ لے لیجئے سنن ابو دعوت کی روایت ہے نائن سکس نائن نمبر کی اللہم اللف بین قلوبنا واسلک ذات بیننا وحدنا صبول السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنب الفواحش ما زہر من خواب ما بطن وبارک لنا فی اسمائنا و بصارینا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا و تبالعینا انکان تتواب رحیم وجلنا شاکرین لینیمتک لینیمتک موسنی نبیہ قابلیہ واتمہ علینا اب آپ اس پہ آمین کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے اور سلامتی کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لیا اتنی پیاری دعا ہے کیا پتہ علم کی اس محفل میں بیٹھ کر یہ دعا مانگنا کھر میں جا کر جو جھگڑا ہونا تو اس سے آپ کو بچا لیں شاید گھر میں دو بچے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں اور آپ کے دعا کرنے سے اللہ ان کو ہدایت دے دے تو شعور سے میرے کہنے پہ نہیں آپ نے دل کے کہنے پر دعا مانگئے اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ اور ہمارے لئے ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہمارے ازواج اور ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا اور ان کی تعریف کرنے والا ان کو قبول کرنے والا بنا دے اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے ہتنی پیاری جامع دعا ہے تو اللہ کے نبی کی دعوں کا یہی ایک خاص توفہ ہے ہمارے پاس کہ ایک تو آپ کی زبانے مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور دوسرے جامع الفاظ